اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کے ایک بلائنڈ سٹوڈنٹ کے مطالق بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیچارہ فیم حاصل کرنے کے لیے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے آئے دن علماء کرام پر تنقید کرتا رہتا ہے اور ترہ ترہ کے شوشے جھوڑتا رہتا ہے ہوا کچھ یوں کہ حال ہی میں ایک مولوی صاحب نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرنے کی کوشش کی اور ان کے متعلق ایک گستاخانہ رویہ اختیار کیا تو اس کے جواب میں مفتی عطیق الرحمن علوی حافظہ اللہ انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا تو بہت سے صاحب شعور اور اقل مند جو لوگ تھے انہوں نے مفتی صاحب کی بات کی تائید کی اور پوری طرح ان کی بات کے ساتھ اتفاق کیا لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر بغض تھا صحابہ اقرام کی نفرت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی جنہوں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں کی حمایت کرنی ہے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے کہ جو صحابہ اقرام پر تان کرنے والے ہوں صحابہ اقرام کے متعلق نازیبہ کالیمات کہنے والے ہوں ان کی توہین کرنے والے ہوں چاہے وہ مجلسوں میں بیٹھنے والا ذاکر ہو یا جیلم کے اندر بیٹھنے والا ذاکر ہو تو ہمیشہ ایسے لوگوں کی انہوں نے جناب حمایت کرنی ہوتی ہے تو یہ صاحب جو تھے جو کہ انجنئر محمد علی مرزا کے ایک بلائنڈ سٹوڈنٹ ہیں یہ ان مولوی صاحب کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے جی وہ پنجابی خطیب تھے گاؤں کی دیسی زبان تھی چودری کا لفظ دیکھیں جی گاؤں کے اندر جو ہوتا ہے یہ سردار کے لیے ہی بولا جاتا ہے یعنی اس طرح کی وضاحتیں پیش کرنے کی کوشش کی تو میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ جس طرح کا طرز عمل جس طرح کا انداز اور جس طرح کا روئیہ ان مولوی صاحب نے ایک صحابی رسول کے متعلق اختیار کرتے ہوئے جس انداز سے ان کا نام لیا اور پھر ایک صحابی رسول کو آج کے دنیا کے جاہل چودریوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی یعنی جو مساجد کے اندر آ کے چدراہت دکھانا شروع کر دیتے ہیں تو جس طرح کا انداز ان مولوی صاحب نے ایک صحابی رسول کے متعلق اختیار کیا تھا کیا آپ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اس طرح کا انداز اور روئیہ اپنا سکتے ہیں اگر حمد ہے تو اسی طرح کا انداز اپنا کے دکھاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو آج کے چودریوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کرو پھر دیکھتے ہیں تمہارے اپنے ہی لوگ تمہاری چھترول کرتے ہیں یا نہیں کرتے پھر اسی طرح صحیح بخاری سے ایک روایت پیش کرتے ہوئے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کا پہلو نکالنے کی کوشش کی اور کہتا جی دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس میں ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہا اب لگائیں امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی فتوہ تو دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ اگر انہوں نے ایک مقام پہ رضی اللہ عنہ کسی صحابی کے ساتھ نہیں لکھا ہے تو وہ دیگر مقامات ویسے ابو اکرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی لکھتے ہیں اور ان کے فضائل اور ان کے مرتبے بھی ان کی عظمت بھی بیان کرتے ہیں اور پھر بھی اگر آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ اسی بخاری کے اندر ایک اور روایت بھی لے کر آئے ہیں جس میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں اور پھر نبی علیہ السلام کے الفاظ بھی امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام میں کیا فرمایا تھا کہ انسان بڑا جگڑالو ہے اب کوئی ناس بھی آپ کے سامنے یہ روایت پیش کرے اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرنے کی کوشش کرے تو آپ لوگوں کے پاس پھر کیا جواب ہوگا اور الحمدللہ محدثین کا ہمارا اہل سنت کا سب کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ کوئی بھی صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بغض کینا اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ بعض مقامات پر رضی اللہ عنہ لکھ دیتے ہیں بعض مقامات پر نہیں لکھتے تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ آپ یہ دلیل دیتے جی امام بخاری رحمہ اللہ جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے تھے وہ رضی اللہ عنہ کہتے ہی نہیں تھے جبکہ مولوی صاحب نے جب پورا واقعہ بیان کیا ہے اس پورے واقعے کے اندر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق رضی اللہ عنہ کا لفظ نہیں کہا ہے جبکہ ہم الحمدللہ ہمیشہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات ہوں اہل بیعت کا کوئی بھی فرد ہو سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہو حمیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں ہر ایک کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ بولتے ہیں ان کی محبت سب کی محبت صحابہ اکرام کی اہل بیعت کی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے لیکن آپ وہ عجیب و غریب مخلوق ہو کہ جن کے دلوں میں صحابہ اکرام کی نفرت کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے ہمیشہ انہی لوگوں کے جھوٹے پالش کرنے ہوتے ہیں کہ جو سے ابو اکرام پر بکواس کرنے والے ہوں سے ابو اکرام پر تانو تشنیح کرنے والے ہوں انہی لوگوں کی آپ نے سپورٹ کرنی ہوتی ہے ان کی حمایت کرنی ہوتی ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے جہاں وہ جائیں گے آپ بھی پھر لوگ ان کے پیچھے ہی چلے جانا تو امام بخاری رحمہ اللہ اگر یہ دونوں روایات لے کر آئے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ان دونوں روایات سے نہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تنقیز ثابت کرنا تھا نہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی تنقیز ثابت کرنا تھا لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر کوڑ ہوتا ہے بغض ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مشابہ روایات سے سحبہ اکرام کی تنقیز ثابت کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور پھر کہتا ہے جی میں مولوی صاحب کو شعر پاکستان کہوں شعر اہل حدیث کہوں کیونکہ انہوں نے اہل حدیثوں کے اندر رہ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وہ فضائل بیان کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو مفتی عطیق الرحمن علوی حافظہ اللہ ان کا بھی ایک کلپ سناتا ہوں کہ جس میں دیکھیں وہ کتنے اچھے انداز میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت بیان کر رہے ہیں آقا اگر میں آج رومیوں سے لڑنے کے لیے نئی ڈاؤں گا کیا میرے اندر بسلی آئی ہے کیا میری بہادری ختم ہوئی ہے فرمایا نئی علی رضی اللہ عنہ سننے بات میری میرا دل یہ چاہتا ہے سارے صحابہ جا رہے ہیں پیچھے کچھ منافق لوگ ہیں بیویاں ہیں بچے ہیں عورتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی منافق کو سرارت کا موقع نہ ملے انتا منی بمنفلہ تی حارون امی موسیٰ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہے تور پر گئے تھے پیچھے ان کے بھائی حارون رہے تھے میں بھی جا رہا ہوں پیچھے میرا بھائی اللہ نے ان کے ہاتھ پہ فتح دی اور مسلمانوں کو یہ یقین ہو چکا تھا یہ آسمان سے وی آئی ہے اللہ نے فتح کی بشارت بھی دیئے اور علی رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب ہیں اب بتائیں جناب آپ کب سے مفتی صاحب کو شیر پاکستان یا شیر اہل حدیث کا لقب دے رہے ہیں لیکن آپ یہ کام بالکل نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے اندر سیدن علی رضی اللہ عنہ کی محبت نہیں بلکہ صحابہ اکرام کا بغض علماء سے نفرت کوٹ کوٹ کے بڑی ہوئی ہے اور یہ بات آپ کو کبھی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کرے گی کہ آپ مفتی صاحب کو بھی شیر اہل حدیث شیر پاکستان کا ہیں پھر آگے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے کہتا ہے جی پنجابی کے اندر تون ترانگ تو ہوتی رہتی ہے ہمارے خاندان کا ایک بچہ تھا میں نے دیکھا وہ اپنے باپ کو کہہ رہا تھا جی ابا تون تو کہتا ہے کوئی جاہل ہی ہوگا جو اس طرح کے کلمات کو کہے یہ گساخی ہے میں کہتا ہوں کوئی جاہل ہی ہوگا جو کہے گا جی بچے نے بالکل درست کیا ہے کوئی علمی بندہ کوئی عدب کے دائرے کو ملحوظے خاطر رکھنے والا کوئی اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا ان کا احترام کرنے والا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس بچے نے صحیح کیا تھا الحمدللہ ہمارے خاندان کے اندر اس طرح کے بچے نہیں ہوتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں ہم تو اپنے بچوں کو یہی تربیت دیا کرتے ہیں کہ بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے بڑوں کو بلانا کیسے ہے صحابہ اکرام کی محبت اپنے دلوں کے اندر کیسے بٹھا کے رکھنی ہے ہماری تعلیمات یہ ہوتی ہیں جبکہ آپ لوگ تو اس طرح کے بچوں کو اپلیشیڈ کرتے ہیں پروموڈ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے بلکل ٹھیک کیا اسی طرح باپ کو بلانا چاہیے تو جناب آپ بھی پھر اپنے باپ کو اسی طرح بلاتے ہوں گے اب با تو ایسے کیا تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا تو ہماری یہ تعلیمات نہیں ہیں اور نہ ہی اس طرح کی تعلیمات ہونی چاہیے پھر آگے حافظ ابو یحیٰ نورپری حافظہ اللہ ان کے متعلق زبان درازی کرتے ہوئے کہتا ہے جی انہوں نے دیکھیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو بیت اللہ کا ہمپلہ قرار دے دیا تو یہ بھی آپ کی جہالت پر مبنی ایک بات ہے دیکھیں تشبیح جو ہوتی ہے وہ من کل الوجون ہوتی ہے جیسا کہ کوئی کہے جی زید جو ہے زید انکل اصد زید جو ہے شیر کی طرح ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید کو پنجے نکل آئے ہیں زید نے شیر کی طرح دھاڑنا شروع کر دیا ہے کتان ایسا نہیں ہوگا تشبیح میں جزوی طور پر تشبیح دی جاتی ہے تو اسی اعتبار سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو جائے پناہ قرار دیا تھا تو اس اعتبار سے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاہ نظمت بیان کرتے ہوئے ان کا احترام کرتے ہوئے ان کے گھر کو بھی پیغمبر علیہ السلام نے جائے پناہ قرار دیا تو اس اعتبار سے انہوں نے بیت اللہ کا ہمپلہ قرار دیا اور نیچے یہ جملے جو تھے ابو یاہیہ نور پریافید اللہ نے جن کی یہ پوسٹ لگائی تھی انہوں نے نیچے علمہ احسان اللہ زہیر رحمہ اللہ ان کے یہ کسی خطوے سے یہ جملے لے کر ان کی ایک پوسٹ بنا کر جاری کیا اور پھر یہ کہتا ہے جی دیکھیں ان کو تو قرآن سے دلیل نہیں ملی حدیث سے دلیل نہیں ملی میں کہتا ہوں قرآن سے بھی اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی دلیل پیش کی جائے حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اگر قرآن و حدیث سے بھی تم لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں تمہارے اندر تو اتنا بغد کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا ہے روافت کے محبت اتنی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے کہ تم لوگ قرآن کا بھی انکار کر دیتے ہو حدیث رسول کا بھی انکار کر دیتے ہو تمہارے سامنے کیا قرآن و حدیث کی دلیل پیش کی جائے ماننے کو تیانی اتر پھر کہتا ہے یہ قرآن سے کوئی دلیل پیش نہیں کی حدیث سے کوئی دلیل پیش نہیں کی کہتا ہے ابو یحیاء نورپوری حافظ اللہ کو شرم آنی چاہیے میں کہتا ہوں شرم تو تجھے آنی چاہیے جو اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ویورشپ آسل کرنے کے لیے اپنا چینل مشہور کرنے کے لیے خواتین کی بے پردہ تصاویر اپنے تھامنے پر لگا کے مشہور ہونا چاہتے ہو شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو جو اس طرح بے حیائی کو پرموڑ کرتے پھرتے ہو صرف اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے فیم آسل کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو تمیز تک نہیں ہے کہ علماء کا نام کس طرح لینا ہے لجنت الجہلا ہے وہ جہلا کی ایک تنظیم ہے جہلا کے جماعت ہے شرم آنی چاہیے آپ کو جس طرح تمہارے بڑے علماء کا حیاء نہیں کرتے سے عبا اکرام کا حیاء نہیں کرتے اسی طرح کی تربیہ تجھے انہوں نے دی ہوئی ہے جیسی کوکو ویسے ہی انڈے ہوں گے تو شرم آنی چاہیے تجھے بھی انجینئر محمد علی مرزا کو بھی اور جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کو بھی شرم آنی چاہیے تھی کس طرح وہ سے عبا اکرام کی تنقیز کیا کرتا تھا غلط قسم کے جملے سے عبا اکرام کے مطالق بولا کرتا تھا اب وہی تعلیمات تمہارے جیسے لوگوں کو دے کر دنیا سے گیا ہے پھر اتنا بڑا جھوٹ تم نے بولا کہتا ہے جی امت نے ان کو یہ فضیلتیں نہیں دی ہیں یعنی سیدنا ابو سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت نے یہ فضیلتیں نہیں دی ہیں محدثین میں سے یا معرخین میں سے کسی نے ان کو مامو یا نانا قرار نہیں دیا ہے تو یہ بھی تمہارا سرہ سر جھوٹ ہے اور جہالت پر مبنی بات ہے یہ چند حوالے بھی ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح محدثین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المومنین قرار دیا ہے یہ جی پہلا حوالہ ہے التوزیل شرح الجامع السحی امام شافی رحمہ اللہ کی امام شافی کیا فرماتے ہیں اب یہ دوسرا حوالہ شریعہ کتاب کا امام ابو بکر محمد بن حسین العاجری المتوفہ تین سو ساٹھ ہجری نیچے جو عرب عبارت لکھی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں امام محمد بن حسین العاجری کہتے ہیں کہ سجدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المومنین ہے کیونکہ ان کی جو بہن تھی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی فسارت ام المومنین تو وہ ام المومنین ہو گئیں یعنی مومنوں کی ماں ہو گئیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المومنین ہو گئیں یعنی مومنوں کے معموع ہو گئیں جو تیسرا حوالہ جو ہے اس سننا امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں یہ روایت لے کر آئے ہیں اس کا اردو ترجمہ جو ہے میں آپ کے ساہوں نے پڑھ کے سناتا ہوں کہ امام احمد بن حمد رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایسے بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کہے میں امیر معاویہ کو قاتب وحی اور خال المومنین نہیں کہتا اور انہوں نے تلوار کے ذریعے گزب کیا ہے یعنی جس طرح کی باتیں تمہارے بڑے جو ہیں جس طرح کی بکواسات کرتے ہیں اسی طرح کے لوگوں کے مطالق ان سے سوال ہوا تو امام صاحب نے پھر کیا فرمایا یہ الفاظ آگے قابل گور ہیں امام صاحب فرماتے ہیں ہادا قولن سوئن ردی ان کیسے بندے کا برا اور رد کیا ہوا قول ہے اور اس سے کنارہ کشی کی جائے اور اس کے ساتھ بیٹھا نہ جائے اور لوگوں کو ایسے بندے کے بارے میں متنبع کیا جائے تو یہ میں نے تین حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ دیکھیں کس طرح محدثین اکرام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المومنین قرار دے رہے ہیں یعنی مومنین کے مامو یہ بات میری یاد رکھنا منافقوں کے نہیں مومنین کے مامو ہیں اگر آپ لوگ کہتے ہیں ہم ان کا مامو تسلیم نہیں کرتا تو پھر ٹھیک ہے یہ بھی کہہ دیں ہم مومن نہیں ہیں کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مومنین کے مامو ہیں نا تمہارے جیسے لوگوں کے تھوڑی ہیں جیسا کہ سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے آکے کہا جی فلان بندہ جو ہے وہ آپ کو اپنی ماں تسلیم نہیں کرتا وہ آپ کو کہتا ہے جی میں ان کو اپنی ماں نہیں مانتا تو ام المومنین عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا زبردست جواب دیا انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نہیں مجھے ماں کہتا ہے تو نہ کہے میں منافقوں کی ماں نہیں ہوں میں تو مومنین کی ماں ہوں تو اسی طرح آپ لوگ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامو نہیں مانتے ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نانا نہیں مانتے ہیں تو نامانے وہ مومنین کے مامو اور نانا ہے تمہارے جیسے منافقوں کے مامو یا نانا نہیں ہیں